ون سٹی ڈیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگز صرف پانچ ہزار روپے چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقتم ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروزی جمعہ یعنی فرائیڈے بطاریخ چوبیس فیبروری کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانی حیدرباد شہر کے آصف نگر پولیس اسٹیشن میں تائنات دوہزر بیس بیچ کے پولیس کانسٹیبل یمجلہ دھرم وشال جمعیرات کی رات مارٹ پرلی میں ایک پرائیویٹ جیم میں ورزش کے دوران گر کر ہلاک ہو گئے ابتدائی طور پر ایک بڑے دل کا دورہ موت کی وجہ بتایا گیا ہے جم کے سٹاف نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے پوش اپس کے دو سیٹ مکمل کیے اور گر گئے انہیں فوری طور پر پرائیویٹ ہاسپٹر لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے انہیں مردہ خرار دے دیا مارٹ پرلی کے ایس آئی ایس روی کمار نے بتایا کہ ان کے والد یمجلہ دھرم پرکاش کی شکایت پر ایک مخدمہ درج کر لیا گیا ہے تیس سال عویشان نے پہلے کئی سالوں تر سیٹی پولیس میں ہوم گارٹ کے طور پر کام کیا تھا اور بعد میں پولیس کانسٹیبل کے طور پر کام کیا تھا جمعیرات کو اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن سے سکندر آباد کے گھاسمنڈی میں اپنے گھر چلے گئے جیسا کہ یہ ان کا ریگولر روٹین ہے وہ ایسٹ مارٹ پرلی میں ہیش ٹوئنٹی جیم گئے پولیس نے جمعیر کو بتایا کہ یہ اس کی سینئر طالبہ کی طرف سے جان بوچ کر حراسہ کرنا تھا جس نے کاکتیا میڈیکل کالیج کی ایم ڈی انیستیسیا کی فرسٹ یئر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر داراوات پریتی کو خودکشی کی کوشش کرنے پر مجبور کیا ورنگل کے پولیس کمیشنر اے وی رنگاناتن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سینئر طالب علم ڈاکٹر ایم اے سیف جسے جمعیر کو ڈاکٹر پریتی کی خودکشی سے مرنے کی کوشش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا اس نے واتس ایپ گروپ پر متاثرہ لڑکی کو جان بوچ کر حراسہ کیا اور ان کی توہین کی تھی اگر جے ایم جی ایم ہاسپیٹل اور کی ایم سی کے حکام نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ پریتی نے صحت کی پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ انتہائی خدم اٹھایا ہوگا جس میں تھائیرڈ اور آٹو ایمیون ڈیس آرڈر شامل ہے کمیشنر نے واضح کیا کہ پولیس اس معاملے کو سینئر طالب علم کی دانستہ کوشش کے طور پر دیکھ رہی ہے کی ایم سی کے ایم ڈی انیستیسیا کے طالب علموں کے واتس ایپ گروپ پر ان کی توہین کی گئی تھی سائیبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم ایس او ٹی نے کوکٹ پلی میں اسپاس اور مساج سینٹر سے نو اونرز مینیجرز اور تھرپیسٹ کو گرفتار کیا اسپاس اور مساج سینٹرز خواہد اور متعلقہ محکموں کے اجازت ناموں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ملزمان کو ضروری خانونی کاروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشنز کے حوالے بھی کر دیا گیا ایس او ٹی کے ذریعے گرفتار شدہ ملزمین کے خبزے سے بارہ موبائل فونس اور پندرہ ہزار روپے کی نخدی رقم کو ضبط کر لیا گیا مجموعی طور پر پانچ لاکھ چھتیسہزار چار سو ستیتر امیدوار گروپ تھرٹ کی خدمات کی بھرتی میں حصہ لینے کی دور میں شامل ہے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ٹی ایس پی ایسی نے مختلف محکموں میں گروپ تھرٹ خدمات کے تحت ایک ہزار تین سو پچیتر ویکینسیز کو نوٹیفائیڈ کیا ہے جس کے لیے ریجسٹریشن جمعیرات کو مکمل ہوا ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ریکوائرمنٹ ٹیسٹ کی تاریخوں کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا